بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ایک بہت اہم اور بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل بینکنگ گروہ اور بینکنگ سے ریلیٹڈ ہے بینکنگ کے ہر ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج میں آپ کے ساتھ یہ بہت اہم ویڈیو لے کے آیا ہوں جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا حضا کو مطالبے پر ادا کرے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ریڈ ہوا کھڑے انڈر لائن ٹھیک ہے تو یہ تو ہم ہر دبا پڑھ کے اگنور کر دیتے ہیں نا کہ ہم نے کبھی اس پہ غور بھی نہیں کیا کہ حامل حضا کو مطالبے پر ادا کرے گا اس کا کیا مطلب ہے بڑا لاجیکلی بات ہے میرے سامنے آ جائے تو میں نے خود بھی بڑا حیران ہوں کہ یار واقعی اب تک تو کتنے نوٹ ہمارے ہاتھوں سے گزرتے ہیں ڈیلی بیس پہ ہر منٹ بعد ہر گھنٹے بعد تو ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آج میں آپ کے ساتھ اس کا مکمل ڈیٹیل میں مطلب شیئر کرنے لگا ہوں کہ اس کو یہاں پہ پرنٹر کرنے کا مقصد کیا تھا یہ کیوں کیا گیا ہے اور اس کا اصل گورنمنٹہ پاکستان قانون کے تحت اس کا کیا مقصد ہے اور آپ کو یہ کتنا فائدہ مند ہے یا آج کل اس کی کوئی ویلیو بھی ہے یا یہ کیوں دکھا گیا تھا تو چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ہیڈنگ میں دیکھ لیں کہ کرنسی نوٹ پر موجود اس جملے کا کیا مطلب ہے حقیقت آپ کو حیران کر دے گی ٹھیک ہے واقعی حیران کر دے گی دیکھتے ہیں کیا حیرانگی ہے اس میں کرنسی نوٹ پر ہم سب نے ہی نوٹ کو ہاتھ میں لیا ہے لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ اس نوٹ پر لکھے گئے جملوں کا آخر کیا مطلب ہے انسان اپنی زندگی میں اس حد تک مگن ہے یہ دیکھیں مگن ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس چیز کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں دراصل وہ صرف نوٹ نہیں بلکہ اس پر موجود جملے کا مطلب بھی اسے پتہ ہونا چاہیے دس بیس پچاس ایک ہزار یاں تک پانچ ہزار کے نوٹ پر بھی یہ جملہ لکھا ہوتا ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے نوٹ کے اگلے حصے پر لکھا ہوتا ہے حامل ہزار کو مطالبے پر ادا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مطالبے پر آپ کی حکومت آپ کو نوٹ کے برابر سونا دینے کی پابند ہے ٹھیک ہے جتنی ملیت کا نوٹ ہے اس دنے کا ہی سونا دینے آپ کو سونا دینے کی پابند ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان کی کل عبادی سٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کرنا چاہے اور اس کے بدلے سونا لینا شروع کر دے تو اس طرح صرف ٹوئنٹی پرسنٹ نوٹ ہی قابل استعمال ہوں گے یعنی باقی اسی فیصد نوٹ بھی قیمتوں میں بکیں گے دراصل ان اسی فیصد نوٹوں کا سونا موجود ہی نہیں ہے گورنمیٹ آف پاکستان کے پاس خزانے میں اس وقت اسی لیے ان کی قیمت ایسی ہے جیسے کہ ردی کی ٹوکری اور کوڑے کی سمجھ جائی آپ کو اس بات کی ٹھیک ہے دوستو تو اب میں نے آپ کے ساتھ وہ چیز کلیر کر دی کہ حامل حضا کو مطالبے پر ادا کرے گا جتنے آپ کے پاس مالیت کا نوٹ ہے یا بہت زیادہ تعداد میں نوٹ ہے تو آپ جس ٹائم حکومت کو واپس کریں تو گورنمیٹ آپ کو اسی کے اگینس سونا ایشو کرے گی لیکن یہ ناممکن بات ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ دلچسپ حیرت انگیز ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکائب لازمی کرنا ہے بیل کے ایکن کو بھی پریس کر کے رکھیں تاکہ اس طرح انفارمیٹر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ موسیقی